اسلام علیکم ناظرین کیا آپ جاننا چاہتی ہے کہ شہباز شریف اور وزیرالہ پنجاب محسن نکوی نے مفت اٹاکی تقسی میں سے 20 عرب روپے کیسے کمے تو اس کے لئے چینل کو سبسکراب کر لیں اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں شکریہ بہت شام دید کرتے ہیں آج عمران خان نے ایک بڑی وارننگ جاری کی ہے اور سپریم کورٹ کے 15 ججز کو ایک بڑا پیغام دینے کی کوشش کی ہے کیونکہ فیصلہ کن ہفتہ ہے جو اگلا آ رہا ہے اگر الیکشن ہونے ہے تو اس ہفتے ڈیسائیڈ ہو جائے گا اگر اب بھی نہیں کرتی سپریم کورٹ ڈیسائیڈ تو میرا یقین کریں اگلے دو سال بھی الیکشنز نہیں ہوں گے یہ فیصلہ کن ہفتہ ہے یہ کوئی پرڈکشن نہیں ہے یہ فیصلہ کن ہفتہ ہے ٹائم لائن کو دیکھنے کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فائنل ہے دو اور ڈائی مومنٹ ہے منگل والے دین ڈائیلاغ کا بھی آخری دن ہے پنجاب میں الیکشن کیا چودہ مائی کو ہونے ہیں یا تھوڑے آگے جا کے ہونے ہیں پیسے نکلوانا ہے سیکیورٹی کیسے دینی ہے میں آپ کو ساری صورتحال بتاتا ہوں پھر آٹا چینی چوری کا جو الزام لگاتے تھے انہوں نے خود کتنا آٹا چوری کر لیا ہے گھر کے بھیدی نے کیا بتایا ہے وہ آپ خبر سن بھی چکے ہوں گے میں آپ کو اس حوالے سے مزید تفصیلات بتاؤں گا کل میں نے آپ کو اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ عمران خان آج ایک خطاب کریں گے تو ان کو کیا کرنا چاہیے میں نے کہا تھا کہ چودہ مائی سے آگے عمران خان کو کسی صورت نہیں جانا چاہیے سبریم کورٹ کا فیصلہ ایمپلیمنٹ کروانے کے لیے آپ کھڑے رہیں ایسا کوئی بیان نہ دے کہ ہم ویٹ کرنے کو تیار ہیں کل رات عمران خان نے کیا اعلان کیا ہے اس حوالے سے یہ ذرا ملائزہ کریں اگر آپ سے چودہ مائی سے آگے اگر آپ چودہ مائی کے اندر اپنی اسیمبلیز ڈیزولف کرتے ہیں ہم ایک ہی الیکشن کے لیے تیار ہیں آپ کے ساتھ جی ناظرین اکرام چودہ مائی ہی لوجیکل ڈیٹ ہے کل میں نے بھی یہ بات کہی تھی اب خان صاحب نے بھی یہ بات کر دی ہے یہ لوجیکل بات لگتی ہے کیونکہ بس صورت دیگر آپ ان کے ٹرپ میں آ جائیں گے اگر آپ چودہ کی ڈیٹ کروس کر جاتے ہیں اسیمبلی نہیں ٹوٹتی اور آپ ڈائلاغ میں ہیں سپریم کورٹ بھی ہولڈ پہ ہے تو آپ اپنی ساری پاورز کھو دیں گے سپریم کورٹ کی پاور آپ کے پیچھے تب تک کھڑی ہے جب تک چودہ کا فیصلہ کھڑا ہے آپ اگر چودہ تاریخ کے فیصلے کو خود ہی اوپر لے جائیں اور کہیں کہ ہم ابھی نگوشیئیشن کر رہے ہیں پٹیشنر خود کہے گا کہ ہم نگوشیئیٹ کر رہے ہیں تو حالات آپ کے کابو سے باہر ہو جائیں گے جو بھی کروانا ہے آپ نے آج انتیس اور آپ نے چودہ کے درمیان کروانا ہے اس سے آگے گئے تو معاملہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا یہ تو ہو گئی بات کہ چودہ مئی کی ڈیٹ اینڈ ہے یہ جو ڈیڈ لائن ہے عمران خان کی طرف سے بھی کہا گیا کہ اس سے آگے نہیں جائیں گے اور ججز کو کیا پیغام دیا عمران خان نے عمران خان نے سپریم کورٹ کے پندرہ ججز کو کہا کہ خدا کے لیے اس وقت آئین بچانے کے لیے اپنے اختلافات بھول جائیں اپنی انا کو چھوڑ دیں اس وقت اس وقت آئین کو بچائیں اگر آئین کو نہ بچایا گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا پاکستان میں کوئی قانون کوئی آئین نہیں رہے گا جس کی لاتھی اس کی بھینس والا محول ہوگا کیا قاضی فائز عیسیٰ جو ہر کچھ دن بعد عمران خان کی حکومت میں خط لکھا کرتے تھے عمران خان کو ویلن ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے جو عمران خان کو ریموب کرنے کی بھی باتیں کیا کرتے تھے کیا وہ اپنی ذات سے اوپر اٹھ پائیں گے اور یہ جو دراد آئی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں ایک جسس منیر گروپ بنا ہوا ہے اور ایک آئین پسند گروپ ہے کیا یہ آئین پر اکٹھے ہو پائیں گے یا جسس منیر گروپ ڈٹا رہے گا یہ آنے والے دن ہمیں بتائیں گے اگر یہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں آئین کے لیے تو میرا یقین کریں یہ حکومت کچھ نہیں کر سکتی بلکہ الیکشنز ہو کر رہیں گے ابھی تین ججز کی بھی بڑی اہمیت ہے لیکن سارے اگر سیم پیج پر آ جائیں صرف ون ٹائم آئین بچانے کے لیے یقین مانے کے تاریخ یاد رکھے گی ان کرداروں کو لیکن عمران خان نے جو بات کی ہے ہو سکتا ہے اس کا بھی کوئی نیگٹیو امپیکٹ آئے اور ہو سکتا ہے کہ خط لکھ دے جائے قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے کہ سیاسی لیڈران کیوں متنازع بنا رہے ہیں سپریم کورٹ کو اور کوئی چھ ہزار دیگر دفعات لگا دی جائیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور ہو سکتا ہے غداری کا الزام لگا کر کہیں کہ اس کو پھانسی دے دو یہ میں از راہ تفنن بات کر رہا ہوں کیونکہ حالات اس وقت ملک کے ایسے ہی ہیں اب سولہ عرب کا کیس جنرل باجوا سے انہوں نے این آر رو لیا اس پر اس کے بعد وزارت عظمہ بھی ملی اپنی سیاست تباہ کی اپنے خاندان کی سیاست تباہ کی کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں ہے باہر عید کی نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہے دنیا کے کسی ملک میں جاتے ہیں وہاں پر چور چور کے نعرے انہیں سنائی دیتے ہیں یہ مو دکھانے کے قابل نہیں ہے لیکن قدرت کی کرنی ہی کچھ اور تھی کہ ایک این آر رو لیا تھا ایک اور بڑا سکینڈل تیار ہے اور یہ سکینڈل کیا ہے یہ ذرا سنیں جی میں ماظرت سے کہوں گا چوراسی عرب کا جو آٹا دیا گیا ہے شہباز حکومت کی طرف سے بیس عرب کی اس میں چوری ہوئی ہے یہ کون کہہ رہا ہے شاہد خاکانہ باسی نون لی کا سابق وزیراعظم نون لی کا اہم لیڈر خود کنفیس کر رہا ہے کہ چوراسی عرب میں سے بیس عرب روپے کی چوری ہوئی ہے یہ بیس عرب روپے کی چوری بڑی سگنیفیکنٹ ایک اور وجہ سے بھی ہے ایک تو یہ کہ سولہ عرب کے کیس میں بچایا خود کو الیکشن کمیشن صرف اکیس عرب روپے مانگ رہا تھا اور بیس عرب روپے انہوں نے صرف آٹے میں چوری کر لی ہیں یہ اتنی سگنیفیکنٹ چوری ہے کہ دو صوبوں میں الیکشنز ہو سکتے تھے ان پیسوں میں بیس عرب میں اب یہ بندہ اندر جائے گا الیکشن ایک بار آپ ہونے دے اس لئے عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں کہ میرا نام بھی ای سی ال میں ڈالو اور ان سب کا نام بھی ای سی ال میں ڈالو ورنہ یہ الیکشنز کے بعد بھاگ جائیں گے سمجھ رہے ہیں نا عمران خان بڑا سوچ سمجھ کر یہ بات کر رہے ہیں اس ایک سال میں جو چوری چکاری شریفوں اور زرداریوں نے کی ہے ان کی پچھلی ساری چور چکاریاں ایک طرف اور اس سال انہوں نے زیادہ کیا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے کھڑی تھی انہیں کوئی ڈار نہیں تھا انہوں نے تنکے کرپشن کی اس سال لیکن اگر عمران خان کی حکومت آ جاتی ہے تو کیا ہوگا انہیں کیوں موت پڑھ رہی ہے کیونکہ کیوں ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ کانپ رہی ہیں کیوں ان کی نیپیاں گلی ہو رہی ہیں اس وجہ سے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ جو ہم نے اب کر دیا ہے وہ آ گیا تو وہ ہمیں الٹا لٹکا دے گا یہی وجہ ہے کہ اینا رو مانگ رہے ہیں یہ کرپشن کا سکینڈل جو سولہ عرب کا تھا اسے بچے سیاست بھی تباہ کی اب بیس عرب میں اندر جائیں گے یہ ہے ان کی ٹوٹل زہانت اب آتے ہیں کہ اگر واقعی صحافی کھرے اور سچے ہوں تو پی ڈی ایم پیپلز پارٹی اور یہ جو ساری جماعتیں ہیں یہ میڈیا میں آنے کے قابل نہ رہیں ایک صحافی اگر حق سج پر کھڑا ہو جائے تو یہ کسی کو مو دکھانے کے قابل نہ رہیں میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں ایک چھوٹا سا کلپ سنا کر آج یہ جو ری ایمیجننگ پاکستان جو حسین حقانی کا ایک ویجن ہے اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے جن بندوں کو لانچ کیا ہے یہ سنیں کہ صحافی جب واقعی صحافت پر آئیں تو کیا کرتے ہیں چوروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ ذرا ملائزہ کریں آپ یہاں پہ ایک چھوٹا سا مذاکرہ ہوا آپ نے الیکشن کے ڈیلے کی اس میں تمام ذمہواری یوڈیشری پر ڈالی آپ نے کسی نے بھی یہ بات نہیں کی کہ صحافی حکومت جو کیٹکر حکومت ہے اور فیڈل گورنمنٹ جو الیکشن سے بھاگ گئی آئین میں لکھا ہوا ہے کہ نوے دن میں الیکشن کروائیں آپ نے سارا ملپا جاج صاحب پر ڈال دیا بھئی جاج غریب نے تو یہی کہا ہے نوے دن میں کروائیں اگر وہ کوئی بینک سارا بن جائے فول بنے ایک بنے نوے دن کی بات ہے آپ نے کسی نے بھی نہ کیٹکر گورنمنٹ کی بات کی نہ الیکشن کمیشن کی بدیانتی کی بات کی نہ فیڈل گورنمنٹ کی بزدلی کی بات کی تیرہ پارٹیاں تیرہ پارٹیاں تیرہ پارٹیاں کٹھی ہیں اور ایک جونئر جو کل آرہا ہے پولٹیشن اسے آپ بھاگ گئے آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں آپ میں آپ میں مدب ہے آپ کوئی سچ بولنے کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ بھئی ہم ڈر گئے ہیں الیکشن سے بھئی آپ الیکشن لڑیں کہاں لکھا ہے کہ آپ جیتے گئے تو پھر لڑیں آپ کے سوال آگئے ہیں جی ناظرین اکرام تو یہ ہے ان کی اصل حقیقت ان کو اگر صحیح صحافی ملیں اگر ہمارے ملک میں یہ لفافائیزم نہ ہو تو یقین مانے یہ پی ڈی ایم اب تک حکومت چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں بھاگ چکے ہوتے ہیں لیکن ان کو میڈیا پر پورا ٹائم ملتا ہے ان کو فلسفر بنا کر دکھایا جاتا ہے یہ پتہ نہیں کونسی بڑی توپ چیز ہیں جبکہ یہ ان کی اصل حقات ہے جو ایک اصل سچے اور کھرے بندے نے ان کو دکھا دی ہے ان کے مو پر یہی حال اگر باقی صحافی بھی کرنا شروع کر دیں سب کو آڑے ہاتھوں لیں جس کی کوئی کمی کتا ہی ہو اس کو آڑے ہاتھوں لیا جائے اور جو ریفارمز کے وعدے ہیں اور جو ہمیں پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کس طرح سے آپ نے لائن حاضر کرنا ہے وہ نہ ہوا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تنقید ہوتی کیسے ہیں اس دفعہ فری رائیڈ کسی کو نہیں دی جائے گی جس طرح ہم پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرتے ہیں دیکھ لیجئے گا اسی طرح کی تنقید ہم پی ٹی آئی پر کریں گے اگر آنے والی حکومت میں کوئی کمی یا کتا ہی ہوگی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے گا پوائنٹ آؤٹ کرنے کے بعد بھی اس پر عمل نہ ہوا تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے تنقید ہوتی ہے کیوں اس لیے کہ پاکستان کو ٹھیک کرنے کا فارمولا اب پوری قوم کو سمجھ آ چکا ہے اب یہ نہیں کہ وہ بہتر کر لے گا اسٹیبلشمنٹ اپنی ڈومین میں جائے اور اس کے بعد آپ نے ریفارمز کرنی ہے اگر اسٹیبلشمنٹ اپنی ڈومین میں نہیں جاتی تو پھر نہ آپ پولیس کو ٹھیک کر سکتے ہیں نہ آپ پٹوار خانوں کو نہ ایف بی آر نہ ایف آئی اے کو ٹھیک کر سکتے ہیں سب سے پہلا کام اسٹیبلشمنٹ کو ان کے اپنے رول میں رکھنا ہے ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ کا کام ملک چلانا نہیں ہے آپ کا کام خارجہ پولیسی بنانا نہیں ہے انپٹ ضرور دیں ہم کنسیڈر کریں گے آپ کی انپٹ لیکن ملک چلانا آپ کا کام نہیں ہے امید ہے عمران خان یہ سب کریں گے اور جب یہ ہوگا تو یقین کریں پاکستان میں ترقی کا سفر بھی شروع ہو جائے گا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا